اسلام علیکم فرنس میرپ شیئ کزینز میں آپ کو حشام دید کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ حیرت سے ہوں گے اور مزیمی ہوں گے تو سب سے پہلے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتی جئے اور اپنے بیل آئیکن کو دبا دیجئے کیونکہ آج میں آپ کے لئے بہت ہی اچھی سموسے اور رول کی پٹھیاں لے کر آئی ہوں بزار جیسی آپ بلکل گھر پر بنائیے اتنی سوفٹ اور اتنی اچھی زبردست بلکل بھاریک جالی کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ بہت ہی مزے کی یہ پٹھیاں بنتی ہیں سموسے کی اب آپ آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں رمضان المبارک کے لئے یہ بہت اچھی ریسپی میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لئے رمضان میں پٹھیوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا میتھرڈ اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو میدہ اور ہاف ٹیبل سپون اس پہ میں نے نمک لیا ہے وان ٹیبل سپون میں نے اس میں آئیل ڈالا پھر میں نے وان ٹیبل سپون اور آئیل ڈالا اس میں تقریباً آپ اس میں جو ہے تھری ٹیبل سپون آئیل ڈیوز کیجئے گا اور ایک کپ پانی لے کر اس کو اچھے سے گوند لیجئے گا بہت زیادہ سکت نہیں کرنا ڈو کو اور نہ بہت زیادہ سافٹ کرنا ہے نارمل جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں ویسے آٹا گوندنا ہے اس کا اور اس کو اچھے طرح سے گوند کر ہم نے رکھنا ہے رمضان قریب آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو ایسی ریسپی بتائی جائے جو ہم سب کے کام آ سکے اور گھر پہ ہم بزار جیسی پٹھے ہم نہیں تو میں نے آٹے کو گوند کر رکھ دیا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد میں نے آٹے کو دیکھا ہے تو دیکھئے آٹا ہمارا بلکل اچھا پرفیکٹ ہو چکا ہے اب ہاں میں اس کے پیڑے بنا لوں گی اب اس کے پیڑے بنا کر میں سائیڈ پر رکھوں گی میں نے پانچ ایک جیسے پیڑے بنا لی ہیں اب میں اس کو بیل لوں گی اب میں اس کی چھوٹی چھوٹی سی روٹیاں بیل کر اس کو سائیڈ پر رکھ دی جاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی روٹی بیل کر سائیڈ پر رکھ دی ہے یہ بہت ہی ایزی ہے گھر پر بنانا اور ساف سترے طریقے سے گھر پر بنتی ہیں بزار میں ہمیں نہیں پتا کہ چیز کیسے بنتی اور وہ میاری بھی نہیں ہوتی اور رمضان میں تو بلکل بھی کوئی بھی چیز صحیح سے نہیں مل پاتی تو یہ دیکھئے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے روٹی کا وہ بیل کے اس کے اوپر آئل لگایا ہے آئل لگا کے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کی ہے اور اب اس کے اوپر دوسری روٹی رکھتی ہے اب پھر سیم پروسیجر کروں گی میں اس کے اوپر آئل لگاؤں گی اور اس کے اوپر میدہ سڑکوں گی اور اپنی جو تیسری روٹی ہے وہ بھی اس کے اوپر رکھ دوں گی اسی طرح کر کے ہم کمپلیٹ پانچ روٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور اس پہ آئلنگ کریں گے سب سے اوپر والی روٹی پہ آپ کو آئل نہیں لگانا اور روٹی کو بلکل صحیح سے اچھے سے سیٹ کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری روٹی بہت اچھے سے ایک دوسرے پہ سیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کو بیل لوں گی آپ نے اس کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ پتلی سی آپ کی تبوے کے سائز کی روٹی ہو جائے ضروری نہیں کہ آپ اس کو بہت بڑا کریں گے بس احتیاط سے آپ اس کو بیل لیجئے جتنی پتلی آپ کی پٹی بنے گی اتنی ہی اچھی اور میاری پٹی آپ کی بنے گی اور اس کے بہت ہی اچھی اتنی ہی سموسے بنیں گے سموسے کے لیے یہ پٹی بن سکتی ہے رول کے لیے یوز ہو سکتی ہے وانٹین کے لیے یوز ہو سکتی ہے جس چیز کے لیے آپ کو ضرورت ہو آپ یہ بنا سکتے ہیں یہ آدھے گھنٹے میں آپ کی گھر میں پٹیاں تیار ہو جاتی ہیں اور آدھا کلو مہتے سے بہت ساری پٹیاں بن جاتی ہیں دیکھئے کہ میں نے اس کو کافی بڑا بیل لیا ہے دوے کے نیچے میں نے آپ جلا دی تھی اور اس کو میڈیم فلو پر رکھنا ہے اور دیکھیں میں نے اس کو دوے پر ڈال دیا ہے اب اس کو ہم نے ایک سائیڈ سے ہلکا سا پکانا ہے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہمیں ہمیں صرف اس کو ہلکا سا پکانا ہے ایک سائیڈ سے کہ صرف اس کا آٹے کا کچھاپن حتم کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا ہلکا سا یہ پک رہا ہے تو اب ہم اس کی جو ہے سائیڈ چینج کریں گے اور اب یہ میں اس کی سائیڈ چینج کر رہی ہوں تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اس کا کچھاپن حتم ہو جائے اور ہماری مانڈا پٹی سموسا پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے سموسا پٹی رمضان میں ہمارے بہت کام آتی ہے اسی وجہ سے رمضان میں بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ سموسا پٹی کی بہت ایزی اور بہت ہی اچھی ریسیپی شیئر کروں کہ آپ گھر پر آسانی سے بنا سکیں بس اب میں دیکھوں گی کہ یہ تھوڑا سا اسکور اور اس کے بعد آپ اس کو اتار لیں گے آپ کو جس حساب سے اس کی کٹنگ کرنی ہو آپ اسی حساب سے اس کی کٹنگ کیجئے گا اگر آپ کو رول کے لیے چاہیے تو آپ رول کے لیے کٹنگ کر لیجئے گا اور اگر آپ کو سموسے کے لیے چاہیے تو آپ سموسے کے لیے اس کی کٹنگ کر لیں گا یہ دیکھیں کہ میں نے ایک رومال رکھا ہے رومال پہ ہمیں اس کو رکھوں گی صرف ایک منٹ کے لیے ایک منٹ میں اس کو ادار کے رومال میں رکھوں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کٹنگ کر کے الگ کر لیں گے میں نے آنچ بلکل ہلکی رکھی تھی بہت تیز آنچ نہیں رکھی تھی اور یہ ہماری آلمسٹ ہو چکی ہیں پٹیاں ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب میں ان کی کٹنگ کر لوں گی آپ کوئی بھی سکیل لے لیں اس کے ساتھ آپ اس کی پیمائش کر کے اس کو کٹ لیں اس کی جو کٹنگ ہوں گی یہ بلکل بھی ہماری ویسٹیچ نہیں جائیں گی اس کی ہم پاپڑی تیار کر سکتے ہیں جو ہماری چارٹ وغیرہ گول کپوں دہی بڑوں میں کام آ سکتی ہے کسی بھی چیز کو ویسٹ نہیں کرنا ہمیں اب میں اس کی یہ پٹیاں کٹ لوں گی پہلے میں اس پہ نشان لگا لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گی آپ دیکھیں یہ میں کیسے اس کی کٹنگ کر رہی ہوں یہ پٹیوں کو ہم تقریباً تین ماہ تک سیف کر کے رکھ سکتے ہیں تین ماہ چار ماہ جب بھی آپ کوئی بھی زپر بیگ لے لیں یا پھر کوئی ائر ٹائٹ باکس لے لیں جس میں آپ اپنیا پٹیاں رکھ کر اس کو فریزر میں سیف کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ کو سموزے بیارہ بنانے ہو آپ ان کو باہر نکال جکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی میری پٹیاں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب میں آپ کو اس کو الگ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ پٹیاں ہم ان کو الگ کریں گے اور کتنی اچھی اور کتنی میاری پٹیاں جو ہے ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہیں اب میں ایک پٹی آپ کو الگ کر کے دکھاؤں گی ابھی تھوڑی سی گرم ہے آپ تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو الگ کیجئے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی ایزیلی جو ہے وہ بلکل الگ ہو گئی ہے اور کتنی پیاری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بزار جیسی پٹی بنی ہے ہماری گھر میں یہ دیکھیں کتنی پتلی اور کتنی اچھی اور کتنی سوفٹ ہماری پٹی بنی ہے اس کا ہمارا سموسا بھی بہت اچھا بنے گا بزار سے اکثر ہم پٹی یہاں لاتے ہیں تو وہ ڈرائے ہو جاتی ہیں لیکن آپ نے ان کو ڈرائے نہیں کرنا آپ نے ان کو کسی پیکٹ میں ڈال کر رکھ لینا ہے اور یہ جو ہماری ویسٹیج ہے اس کو ہم نے بلکل بھی ویسٹیج نہیں کرنا اس کو ہم نے جو ہے اپنی پاپڑی کے لیے اس کو فرائی کر کے ہمیں رکھ لینا ہے لیکن ہمارے دوسرے کام میں آ جائے ایک اس کا میتھڑ یہ تھا جو میں نے آپ کو سکھا دیا اب میں آپ کو دوسرے میتھڑ سے پٹیاں بنانا سکھاؤں گی اگر آپ کو لگے کہ سائٹس آپ کی ویسٹ جا رہی ہیں تو یہ اچھے نہیں ہے کہ ہمیں پاپڑی نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے تو میں آپ کو اس کا دوسرا میتھڑ بتاتی ہوں سیم وہی پروسیجر کریں گے لیکن اب کیا کریں گے کہ ہم اس کی پہلے کٹنگ کر رہیں گے جیسے میں نے پہلے ساری پٹیوں پر میدہ آئل لگایا اور میدہ لگایا ویسے ہی سہیے ہم ابھی بھی اس پہ آئلنگ لگائیں گے اور میدہ لگا لیں گے اور یہ دیکھئے سیم بھئی پروسیجر کرنا ہے آپ کو بلکل بھی کچھ بھی چینج نہیں ہے اس میں اور اس کو ہمیں بیل لینا ہے اچھے سے آپ اس کو بیل لیجئے یہ دیکھئے میں نے اس کو بیل لیوں کنارے بھی بلکل ایک جیسے کر لیں آپ اپنے اور یہ میری بہت اچھے سے بیل لی گئی ہیں اور اب میں ان کو سائیڈ سین کی کٹنوں گے یہ دیکھئے آپ اپنے حساب سے پہلے میں نے آپ کو سموچے کی پٹی بتائی ہے اب ہم اس سے رول پٹی بنائیں گے اب یہ جتنا بھی میں سائیڈ سین کی اتا رہی ہوں اس کو ہم دوبارہ سے فول کریں گے اس کو پیڑا بنائیں گے اور اس کی دوبارہ سے پٹیاں بنا لیں گے اب دیکھ لیں کہ آدھا کیلو مہدے میں ہمارے کتنی ساری پٹیاں تیار ہو چکی ہیں اب میں نے اس کو کٹی ہے یہ ہمارے رول کے لیے تیار ہے تو اب میں اس کو دونوں طرف سے تاوے پر سیک لوں گی اب آپ یہ دیکھئے کہ میری ایک سائیڈ جو ہے وہ آرموسٹ ہونے والی ہے جیسے ہی میری ایک سائیڈ کمپلیٹ ہوگی میں اس کو دوسری طرف سے کوک کروں گی یہ دیکھئے بلکل اچھے سے یہ میری پٹیاں ہو چکی ہیں ان کے اندر آپ کسی بھی قسم کی فیلنگ کر لیں چکن کی فیلنگ کر سکتی ہیں کیمی کی فیلنگ کر سکتی ہیں چائنیز سموسے بنا سکتی ہیں چائنیز رول بنا سکتی ہیں ویجیٹیبلز رول بنا سکتی ہیں اینی ٹھنگ جو بھی آپ کا دل کرے آپ بنا سکتی ہیں اور یہ بہت اچھے اگر آپ کو میری ویڈیو سیند آئے تو ضرور لائک اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری پٹیاں کیسی لگیں اور میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی یا نہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھئے جو اس کی ویسٹیج تھے وہ میں نے رکھ دی کہ میں اس کو دوبارہ بیل کر اس کی پٹیاں بناوں گی اور یہ میری رول پٹی بن کر تیار ہے اب میں صرف اس کو الگ کر لوں گی اور دیکھئے یہ کتنی ازیلی جو ہے وہ الگ ہو رہی ہے بہت آسانی سے یہ الگ ہو جاتی ہے اور بلکل اچھے سے یہ ہمارے رول کے لیے ہماری پٹیاں تیار ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی باریک اور کتنے اچھے سے بن کر تیار ہوئی ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ ہماری پٹیاں بن کر ریڈی ہو چکی ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی میری یہ پٹیوں کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اب میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کی فیلنگ بتاؤں گی کہ سموسے کی فیلنگ کیسے کر سکتے ہیں اور سموسے کو کیسے پیک کرتے ہیں تو جب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میری پٹھیوں کی لوگ کیسی ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ویورس کہ آپ کو میری پٹھیوں کیسی لگی ہیں تو یہ رول پٹھی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بھریق اور کتنی اچھی اور کتنی شائنی سی ہے تو چلتی ہوں اللہ حافظ